ایف ایٹی ایف کا اجلاس تیرہ اکتوبر کا شروع تھا اور گزشتہ روز ختم ہوا اس کے بعد آج ایف ایٹی ایف کے صدر نے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے بارے میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے پولٹیکل ویل یا سیاسی عظم جسے کہتے ہیں اس کا مظاہرہ تو کیا ہے لیکن جن اقدامات کی ضرورتی وہ ابھی بھی ناکافی ہیں اس لیے پاکستان کو اگلے سال فروری تک کا وقت دیا گیا ہے کہ پاکستان وہ تمام جو ایف ایٹی ایف کی ریکمینٹیشنز ہیں جو ایف ایٹی ایف پاکستان کو کرنے کیلئے کہہ رہا ہے وہ سارے اقدامات کرے تو اس کے بعد اگلے سال فروری کے تکیز اس کی وہ نکرانی کریں گے دیکھیں گے کہ پاکستان کیا کرتا ہے اس کے بعد پاکستان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کو کیا گریلیس میں ہی رکھنا ہے یا پاکستان کو بلیک لس بھی کیا جا سکتا ہے ریلیس سے نکالا بھی جا سکتا ہے پاکستانی وفت کی قیادت وزیر براہ اقتصادی امور حماد عذر کر رہے تھے وہ لیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی اپنے وفت کے ساتھ ہم نے ان کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے میڈیا سے بلکل بھی کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں کی فی ٹی ایف کے صدر نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان سے کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے اس کا مقصد پاکستان کو صدر دینا نہیں ہے بلکہ اس سے خود پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ٹیرر فائننسنگ ہے جو ایسی فنڈنگ جو دہشتگردی کی مالی معاملت کرتی ہے اس کو روکنے کے اگر پاکستان اقدامات کرے گا تو اس سے خود پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا دنیا کو بھی فائدہ ہوگا میں نے فی ٹی ایف کے صدر سے پوچھا کہ جن اقدامات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو یہ اقدامات ضرور کرنے ہیں پاکستان کے اداروں میں پاکستان میں ان کو کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ فی ٹی ایف پاکستان کو ہر طرح کی ٹریننگ اور تعاون فرام کر رہا ہے تاکہ پاکستان یہ اقدامات کر سکے تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ فی ٹی ایف تعاون کر رہا ہے لیکن فیصلہ پاکستان کی حکومت کو کرنا ہے کہ انہیں اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے ایف ایٹی ایف کے ساتھ نے کہا کہ پاکستان نے بعض اقدامات کیے ہیں جو کہ واضح طور پر نظر بھی آ رہے ہیں لیکن ابھی پاکستان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے